موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خشامدیت کہتے ہیں سب سے پہلے آپ تمام ناظرین خدمت میں بنارس کے عددار ٹیم کی جانب سے ولادت بشہادت امام حسن مصطبع علیہ السلام کی مبارک بات پیش کرتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت اسلام والمسلمین آلی جنب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے سلح کی اہمیت اسی کونوان سے آئیے قبلہ سے غفتو کرتے ہیں قبلہ السلام والیکم علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی والسلاة علیہ اہلہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن وَسْسُلْحُ خَيْرٌ آج آپ نے جو موضوع میرے گفتگو کے لئے منتخب کیا ہے آج کے اس طور کا ایک بہت اہم موضوع ہے اور ضرورت ہے کہ ہم کائنات کو باخبر کر سکیں کہ اسلام اور قرآن جنگ کی دعوت نہیں دیتا بلکہ لوگوں سے سلح اور مسالمت آمیز زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہا ہے بہت مختصر سا وقت ہے قرآن مجید کی روشنی میں سلح کی اہمی ہے خود یہ ایک آیت کا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ سخن کے طور پر تلاوت کیا وہ خود بتا رہا ہے وَسْسُلْحُ خَيْرٌ سلح اس عظیم نعمت کا نام ہے جس میں خیر پایا جاتا ہے اسلامی اگر تاریخ کو میں ایک بات واضح کر دوں تمام اپنے ناظرین کے لیے کہ میں بات کر رہا ہوں اسلام کی تاریخ کی مسلمان کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا اس لیے کہ اسلام کی تاریخ الگ ہے مسلمان کی تاریخ الگ ہے اسلام سلح و مسالحت کی دعوت دیتا ہے اور مسلمان کی تاریخ ظلم و بربریت سے بھری ہوئی ہے اس لیے کہ کچھ ایسے افراد لباس اسلام میں داخل ہو کے دائرہ اسلام میں داخل ہو کے لباس اسلام پہن کے انہوں نے اسلام کے چہرے کو اتنا مقدر کر دیا کہ آج غیر یہ سمجھ رہا ہے کہ اسلام جنگ و جدال کا نام ہے اسلام لڑائی اور جھگڑے کے مصحب کا نام ہے جبکہ جس کو اللہ نے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اس کو پروردگار نے رحمت مجسم بنایا ہے اور جو رحمت مجسم بن کے آیا ہو کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسا پیغام دے کائنات کو کہ جس میں رحم نہ پایا جا رہا ہو حد یہ ہے کہ اسلام کی جنگ کی شرطیں بھی اگر کائنات پڑھے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہاں بھی اسلام رحم محبت سلامتی ام ایسا پیغام لے کے آیا ہوا ہے قرآن مجید کی متعدد آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جہاں اسلام سب کو سلک کی طرف پکار رہا ہے اگر آپ دائرے کو دھیرے دھیرے بڑھائیں تو محسوس کر سکتے ہیں سب سے پہلے انم المؤمنون اخوہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں جب بھائی ہیں سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا تو کیا بھائی اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپس میں جھگڑا کرے بھائی اسی کو کہتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے درد میں شریک ہو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے تو اسلام نے پہلا دائرہ مومنین کا قائم کیا ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اب اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا اور دائرہ وسی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الَّذین آمنوا وَدْخُلُوا فِسِّلْ مِ قَافْفَتًا اب جتنے لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب ان سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ وہ مل جل کے سلح و مسالحت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں ایک ایسے قلعے میں داخل ہو جائیں ایک ایسی فضا میں زندگی گزارے ہیں کہ جہاں محبت ہو جہاں بھائی چارگی ہو جہاں ایک دوسرے سے پیار ہو دائرے کو اور وسیل کیا اور اس کے بعد اب صاحبان ایمان ہی نہیں بلکہ جتنے بھی ادیان ہیں ان کو دعوت دیتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل کتاب کی گفتگو ہو رہی ہے قل یا اہل کتاب تعالو الى کلمت سوائن بیننا وبین کم اے صاحبان کتاب آؤ ہم ایک ایسے کلمے ایک ایسے پرچم ایک ایسی گفتگو ایک ایسے سائے میں اکٹھا ہو جائیں کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان جس کے اندر شرکت پائی جا رہی ہے مثلا تم بھی ایک خدا کو مانتے ہو ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہم بھی رسول کے ماننے والے ہم بھی رسول کے ماننے والے تم بھی آسمانی کتاب کے ماننے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ یہودی وہ عیسائی جناب دعوت کے ماننے والے یہ اگر اپنے مرحلے میں آگے نہیں بڑھے پیغمبر اسلام تک نہیں آئے لیکن چونکہ یہ وہ عدیان ہیں جو عدیان آسمانی ہیں تو ان کے اوپر جو قانون نافذ ہو رہا ہے وہ توحید کا قانون ہے لہذا اب دائرے کو پھر وسی کر کے سب کو سمیٹ لیا کہ قریب ہو جاؤں اب ایک طبقہ کائنات میں بچتا ہے اور وہ طبقہ وہ ہے جو جن کے اندر کوئی مشارکت نہیں پائی جا رہی ہے ان تمام عدیان سے الگ ایک اپنی ڈگر بنائے ہوئے اس لیے کہ وہ مذہب آسمانی نہیں ہے ان کے پاس کوئی بھی آسمانی قانون نہیں پایا جا رہا ہے ایک ایسا مذہب ہے کہ جو لا مذہبیت کو مذہب سمجھ رہا ہے جو اپنے بنائے ہوئے فرسودہ خیالات کو دین کا جامع پہنائے ہوئے ہے اصول دین اور مذہب کا سمجھ رہا ہے لہذا اب ایسے لوگوں کے لیے فوراً یہ نہیں آگئی آواز کہ ان سے جنگ کرو ان سے جہاد کرو بلکہ آواز آ رہی ہے ان کو دعوت دو ہر نبی کا پہلا کام یہ ہے کہ دعوت دو اسلام دعوت دے رہا ہے دعوت جھگڑے سے دی جاتی ہے کسی کو آپ اپنے دعوت دیتے ہیں تو ڈنڈا لے کے جاتے ہیں تلوار اٹھاتے ہیں دعوت کا مطلب ہی ہے کہ محبت سے انہیں سمجھاؤ محبت سے ان کی اصلاح کرو کیا ضرورت ہے وہ بھی ایک انسان ہے لہذا ہماری انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس کو انسانیت کی ڈگر سے دور ہو گیا ہے تو اس راستے پہ نے آئے کہ جو بشریت کے میراج کا راستہ ہے جو بشریت کے عروج کا راستہ ہے جو کمال انسانیت کا راستہ ہے لہذا ان کو دعوت دو کیسے دعوت دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعیدت الحسنان و جادلہم باللتی ہی احسن ان کو دعوت دو حد یہ ہے کہ لہجہ بھی تلخ نہ ہو ادو الہ سبیل ربک اپنی طرف دعوت نہیں دینا ہے اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو بالحکمہ حکمت کے ساتھ دعوت دینا ایسا نہ کرنا کہ تانو تشنی کرنے لگنا ایسا نہ کرنا کہ پہلے ہی مرحلے میں اتنے سخت الفاظ استعمال کر لو کہ وہ تم سے قریب نہ ہونے پائے نہیں بالحکمہ حکمت کے ساتھ دعوت دو اگر غلط تصورات وہ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا ہے تو دلائل دے کے پہلے اس کے تصورات جو غلط ہیں جو اس کے خیالات جو اس کے عقائد ان کو کمرنگ کرو اور اس کے بعد جب ان کے ذہن میں جب ان کے افکار میں تمہاری باتیں بیٹھ سکیں تو دلیلوں کے ساتھ انہیں دعوت دو پہلے تو یہ کہہ دیا ادو علیہ سبیل رب کا بالحکمہ حکمت کے ساتھ دعوت دینا اس کے بعد یعنی اب جب اپنی حکمت عملی سے ان کو تم نے اپنا قریبی بنا لیا تو اب معیدہ حسنہ کرنا اچھائی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ان کو دعوت دو کوئی ایسی گفتگو نہ کرنا کہ جس سے اس کی دل شکنی ہو جائے پھر وہ تمہارے ساتھ کیوں آئے گا تو کہاں اسلام ہے کہ جو جس اسلام کی تصویر آج کائنات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے قرآن میں وہ اسلام کہاں نظر آ رہا ہے اگر ان تمام چیزوں کے بعد بھی اب بھی اگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے سمجھنے کو تیار نہیں ہے تلوان ڈھالو نہیں اب بھی اگر وہ تم سے معاہدے کے ساتھ زندگی گزار نہ چاہتا ہے رہے اپنے مذہب پہ مگر دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا ہے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے خلاف تلوان اٹھالو اگر وہ اپنے مذہب پہ رہتے ہوئے تمہارے مذہب کے خلاف اللہ کے خلاف دین کے خلاف اسلام کے عائین کے خلاف کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے ابھی مسالمت آمیز زندگی گزارنی کی کوشش کرو صرف یہی نہیں اگر جنگ چھڑ گئی تو اب بھی خبردار ایسا نہ ہو کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے ان کی عورتوں کو قتل کر دیا جائے ان کے بڑھے لوگوں کو قتل کر دیا جائے نہیں بلکہ اس کا خیال رکھنا اسلام میں جنگ کی بھی شرطیں جو ہیں وہ سلح کی دعوت دے رہی ہیں یہ اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کیوں انہی اصول و قوانین کی بنیاد پہ پھیلا ہے کہ جن کے خواتین اور بکھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے باپ ہمارے جوان جس دین کے خلاف تلوار اٹھا کر آگے بڑھ رہے تھے وہ دین ہم کو امن کی دعوت دے رہا ہے ہمیں سکون سے زندگی گزار نے دے رہا اسلامی اخلاق ہے اس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایسے دین پہ آ جائیں ایسی شریعت کو ماننے لگیں کہ جہاں سلح ہے جہاں محبت ہے جہاں عشتی ہے جہاں امن صرف یہی نہیں بلکہ اسلام جنگ میں بھی اگر کوئی تم سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو پناہ دے دو اگر تم نے کسی سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے تو اس معاہدے کو توڑنا نہیں جب تک کہ وہ اپنا معاہدہ توڑنا دے یہ سلح ہدیبیہ کیا تھا یہ کسی مسلمان سے معاہدہ نبی کا نہیں تھا یہ کافروں سے معاہدہ تھا مشرکوں سے تھا بد پرستوں سے تھا جب انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑا ہے تب سورہ برات نازل ہوئی ہے ہم نے اسلام کی اس تصویر کو کائنات تک شاید ویسے نہیں پہنچایا جیسے پہنچانا چاہیئے آج بھی جس ذات کی ولادت کی یہ شب ہے کہ اپنے تمام ناظرین کو میں چاہتا ہوں کہ اسی موقع پہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت باس حادت کی مبارک بات پیش کروں وہ ذات بھی پیغمبر اسلام کے اخلاق کا نمونہ آپ دیکھیں ایسے انسان سے کیا کوئی شخص سل کر سکتا ہے کہ جو اس کے باپ کا قاتل ہو کیا ایسے انسان سے کوئی سل کرنے کو تیار ہوگا کہ جو ستر ہزار ممبروں سے اس کے باپ کے اوپر سب وہ شتم کروا رہا ہو امام حسن صلی اللہ کا یہ جگر تھا کہ اس کے باوجود حاکم شام سے سل پہ تیار ہو گئے اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی مطالبہ سل کا کرے تو جنگ نہ کرو حاکم شام مطالبہ کر رہا تھا ورنہ لشکر حاکم شام کے پاس تھا اقتدار حاکم شام کے پاس تھا فوج حاکم شام کے پاس تھی لوگ حاکم شام کے ساتھ تھے ظاہراً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسن علیہ کہتے کہ ہم سے سل کر لو لیکن حسن نے مطالبہ نہیں کیا سل کا حاکم شام نے مطالبہ کیا ہے دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں یا تو حاکم شام یہ سوچ رہا مطالبہ سل کر رہا ہے کہ امام حسن ہماری حقیقت سے واقف ہیں اور وہ ایسے موقع پہ سل کا مطالبہ ہمارا رد کر دیں گے تو ہم دنیا کو بتا سکیں گے کہ دیکھو یہ ہے لبیت کا اسلام یہ ہے لبیت کا دین دین کو بدنام کیا جا سکے گا اسلام کی تصویر بگاڑی جا سکے گی اور یا پھر امام حسن اس لیے سلو نہیں کریں گے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں نے ان کے بابا کو قتل کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں نے نہ جانے کتنے جنگ سفین میں مسلمانوں کو شہید کیا ہے نہ جانے کتنے جرم اور کتنے مظالم ہم نے کیے ہیں تو حسن ہم سے سلو پہ تیار نہیں ہوں گے لیکن حسن چونکہ قرآنی زندگی اور قرآنی آئین کو کائنات تک پہنچانے کیلئے آئے تھے نبی کے جانشین برحق تھے لہذا امام حسن علیہ السلام نے اس مطالبے کو قبول کر لیا یہ الگ بات ہے کہ دشمن اپنی سیاست پہ چلتا ہے امام اپنی سیاست کو دیکھتے ہیں شریعت کو سمجھتے ہیں شریعت کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے لہذا امام حسن علیہ السلام نے سلکی ایسی شرطیں لکھیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اب حاکم شام یا اس کا جانشین کوئی ایسا نہ ہو سکا کہ جو کربلا کے میدان میں بھی آ کر سادہ کاغذ لا کر امام حسین کے سامنے رکھ دے اور سلک مطالبہ کر اپنے چہرے کو پھر چھپا لے لہذا امام حسن علیہ السلام نے اس حکمت الہیہ کے تحت سلکی ایسی شرطیں رقم کر دی کہ اب حاکم شام اپنے چہرے کو چھپا نہ سکے مگر اس وقت امام حسن علیہ السلام نے سلکی اور اس کی بنیاد کے اوپر امام حسن علیہ السلام تو سلام کو لوگوں نے نا واقف افراد نا اہل لوگ انہوں نے السلام علی کا یا مضل المؤمنین ایسے خطابات دیئے یعنی امام کو سلام کرتے تھے تو کہتے تھے میرا سلام ہو اس پہ جس نے مؤمنین کو زلیل کر دیا جب کہ اصل عزتوں کے مالک ہیں یہ جو سردار جوانان چنت ہو کیا ممکن ہے کہ وہ مومنین کو زلیل کریں مومنین کی عزت کا دار و مدار ان کے ہاتھوں میں ہے ان کو یہ اللہ کے نزدیک عزیز ہیں انہیں کون زلیل کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ایسے تلخ جملے اپنی کانوں سے سن کے سبر کرتے رہے تلوار نہیں اٹھائی کتنی چیزیں ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان کی تاریخ کو اسلام کی تاریخ سمجھ لیا ہے بات صرف اتنی ہے ہم نے اسلام کی تاریخ نہیں سمجھی اصل میں علی کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے حسن کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے حسین کی تاریخ اسلام کی تاریخ ہے جو لوگ ناجائز طور پہ رسول اسلام کی جگہ ہاتھی ناجائز ناجائز کتنی سازش رہی ہے مگر وہ پوری کائنات کو سل کا پیغام دے رہا ہے امن کا پیغام دے رہا ہے آشتی کا پیغام دے رہا ہے اپنے دشمن کی بھی مدد کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی آفت ناغہانی پڑ جائے اس لیے کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے یہی قرآن کا یہاں تک کہ قرآن واضح طور پہ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ دیکھو خبردار جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے ہیں اور اپنا خدا سمجھتے ہیں دیکھو ان کے خداوں کو برا بھلا نہ کہنا ورنہ وہ اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے یہ سلع میں اس بات ہے یا نہیں ہے یہ سلع کا پیغام نہیں ہے تو اور کیا ہے قرآن مجید کی آیتیں پڑھے لا تسب اللہ دینا یدعون من دون اللہ فیسب اللہ دیکھو خبردار کبھی سب بشت نہ کرنا ان کے خدا کو برا بھلا نہ کہنا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے یہ جو عدیان آسمانی ہیں ان سب کا خدا تو ایک ہے یہ انہی لوگوں کی تو بات ہو رہی ہے کہ جن کے پاس آسمانی دین نہیں ہے جو واقعی جس خدا کی پرستش کرنی چاہیے اسے نہیں پہچانتے اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے ہیں خبردار خبردار ان کو برا نبق ہو ہم نے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم نے قرآن کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی قرآن مجید آپس میں ہو غیر لوگوں سے ہو ہر ایک سے یمن بھیج رہے ہیں مولا کائنات کو پیغمبر اسلام یا علی پہلے انہیں دعوت دینا اگر کسی ایک کو بھی تم نے اپنی دعوت کے ذریعے سے رائے حق کی طرف بلالیا تو یا علی یہ جان لو کہ سورج جتنی جگہوں پہ اپنی روشنی پہنچاتا ہے اس سے کہیں بڑا کام تم نے یہ کیا یعنی ایک آدمی کو اگر ہم اپنی اچھی دعوت کے ذریعے سے سچائی تک پہنچا رہے ہیں تو سورج جتنی اپنی روشنی پکھیر رہا ہے اس سے بڑا کام ہو جارہا مگر کہیں جھگڑے اور لڑائی کیلئے تو اسلام نہیں کہہ رہا اب اگر کوئی آ کے زبردستی مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے لگے تو اللہ معالی یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دفاعی نسان کا حق ہے اسلام نے اگر تاریخ اسلام بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے جتنی جنگیں ہیں اس میں دفاعی جنگیں زیادہ نظر آتی ہیں اسلام کبھی کسی سے پہل نہیں کرنے کو کہہ رہا ہے لہذا ہم چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آئیے اسی مولود کے واسطے سے کہ جو آج سن چار ہجری میں جناب زہرہ کی آگوش میں مفہوم مستاق کوسر بن کے آیا جس کو حسن سبز قبا کہتے ہیں جس کو شہزاد سلح صفا کہتے ہیں آئیے اوسی کے ذریعے بارگاہ خداوندی میں دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو دین فہمی کا بھی سلیقہ سکھا ہمیں آپس میں اور دیگر ادیان کے ساتھ مسالمت آمیز زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا پروردگار ہمیں اس طریقے سے لوگوں کو دعوت حق دینے کی توفیق قطع فرماؤں کہ جس طریقے سے تو چاہتا ہے حکمت کے ساتھ اچھے معیزے کے ساتھ ہم لوگوں کو سچے اور اچھے راستے کی طرف دعوت دے سکیں پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرماؤں یہ مہینہ جو تیری رحمتوں کا مہینہ ہے تیری مغفرت کا مہینہ ہے پروردگار جہاں بھی پوری کاہنات میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے پروردگار وہاں امن کی فضاء قائم اور ولی نعمت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ یہ دنیا امن سکون اور عدالت سے بھر جائے باخر دوانا ان الحمد اللہ رب العالمين بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید ندیم ازگر صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ